جس کی ضرورت ہے کہ اس گلدستے کی حفاظت کی جائے اس کو باقی رکھا جائے اور اس کے لیے جو ہم سب کے اندر ایک کامل پائنٹ ہے انسانیت کا جو ہم سب کو جوڑتا ہے مانا ہوتا ہے آپ اس کو فیومنیٹی کہہ لی دیئے جو ہر انسان کا اصل جوہر ہے میں اکثر کہتا ہوں کوئی شکر ہے شکر کے خوبی کیا ہے کیوں اس کے اندر میتھاس ہوتی نمک کے خوبی کیا ہے اس کے اندر نمکی نہیں ہوتی اگر شکر کے اندر میتھاس نہ ہو اور نمک کے اندر اگر نمکی نہیں نہ ہو تو وہ شکر کس کام ہو اور نمک کس کام ہو کسی طرح اگر انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو سچی بات یہ ہے کہ ان انسان کس کام ہو انسان کے اصل یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت اس کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہو وہ جانور نہ ہو جائے کہ وہ کسی کمزور کو دیکھے وہ یہ سوچے کہ ہماری ضرورت کیا ہے پوری ہماری دولت کے اندر اضافہ کیسے ہو جیسے آج ہم انسانوں کے اندر وہ بات پیدا ہوگی چاری جا رہی ہے دنیا کی حد سے زیادہ محبت یہ پیسہ سچی بات یہ ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے ہم ڈھالتے ہیں آج انسانوں کے حالت یہ ہے کہ پیسوں کے لیے جان لی جائے پیسوں کے لیے آدمی اپنا کام کرنے کو تیار نہ ہو ایک آفیس میں آفیسر بیٹھا ہے وہ کوئی کمزور اس کے پاس آئے پیچارہ عرید اس کے پیشانی پر پسینے خطرے ہوں تو وہ اس کو محسوس نہ کرے اس کے درد کو محسوس نہ کرے اس کے ضرورت کو محسوس نہ کرے بلکہ یہ سوچیں کہ پہلے ہمیں اس کے جیب سے کچھ پیسے نہیں کر کہ ہماری جیب کے اندر آ جائیں اس کے بعد ہم اس کا کام کریں یہ تصور جیس پر پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے بلک کو بکل بلک کے انسانیت نہیں ہے یہ جانوروں کا کام ہے آج ضرورت یہ بات کی ہے کہ ہم سچی انسانیت پیدا کریں میں آپ سے صاحب کہتا ہوں وہ مالک جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اس وقت خوش ہوتا ہے کہ جب ایک انسان انسان سے پیار کرے جب ایک انسان انسان سے ہمدردی کرے جب ایک طاقتور کمزور کی کام آئے جب وہ یہ سوچیں کہ یہ بیچارہ اپنے اندر تھرکتا ہوا دل رکھتا ہے یہ ہمارا صلاح بھائی ہے یہ ہمارے لیے گویا کہ اتھائی کی طرح سے بھائی سے بڑھ کر رہیں ہماری کیا جیب مداری ہے ہم اس کے کام آتے ہم اس کی مدد کرتے لیکن اس سوچ کی بات یہ ہے خود غرضی یہاں سے پہنچ گئی کہ ہمیں بالکل اس کا خیال نہیں ہوتا آج اس ماحول میں جبکہ انسانیت گردی چلی جا رہی ہے ہمیں کھڑے ہونے کے ضرورت ہے ہمارے مولانا کہتے تھے آج ضرورت یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو مذہبی مقامات ہیں وہ مسجدیں ہوں وہ گروہ دارے ہوں وہ مندر ہوں وہ اور اور پاٹشانائے ہوں تعلیمی ادارے ہوں سب کو اٹھ کر آنا پڑے گا نکلنا پڑے گا اور میدان سنبھالنا پڑے گا اگر ہم اسی طرح اپنے اپنے مراکت میں اور سینٹرس میں بیٹھے رہے تو ہمیں یہ نہ سوچا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو یاد رکھئے یاد رکھئے اگر انسانیت نہ رہی تو بھی اس ملک کا اس ملک کا بھی خدائی حافظ ہے اور اس دنیا کا بھی خدائی حافظ ہے انسانیت اگر ختم ہو گئی طرح یہ ملک رہے گا اور یہ دنیا رہے گی اور میں تو صاف کہتا ہوں جو لوگ ملد سینی کا شکار ہیں وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں کسی پارٹی کے لوگ ہوں کسی کلچر کے لوگ ہوں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو ختم کر کے رہ لیں گے تو کوئی کسی کو ختم کر کے نہیں رہ سکتا آپ یاد رکھئے ایک بات ابھی کہی گئی گھر میں ایک بچہ اگر بگا جائے پورے پھر کی مسئیبت بن جاتا ہے سب کی نیدیں حرام کر دیتا ہے اگر بگاو پیدا ہوگا اگر کرپشن پیدا ہوگا اگر بھی دھاو پھٹا چلا گیا تو بھی سب کی زندگی مشکل ہو جائے گی ایسی صورتحال میں ہمیں آپ سے بھائی چہرہ پر آنا ہے